میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لعاب دہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن جن لوگوں نے چکھا کہا کہ شہد پھیکا پڑ جاتا تھا مصطفیٰ کا لعاب زیادہ نہیں جن جن لوگوں نے چکھا کہنے والوں نے کہا کہ لعاب دہن سے کسوری کی خوب و مہکا کرتی تھی وہ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرماتے ہیں ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صحابیہ کو جو گوشت تناول فرما رہے تھے لے کر دے دیتے ہیں وہ کھا لیتی ہیں مرتے دم تک موہ مبارک سے اس صحابیہ کے خجبوں نہیں دے لعاب دہن کی وہ برکت ہے اور لعاب دہن جس کی زبان میں لگا ہو جس کی زبان پر رسول اللہ نے زبان رکھی ہو اسے حسن کہتے ہیں اور جس کی زبان پر رسول اللہ نے زبان رکھی ہو اسے حسین کہتے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ میں کیا بیان کروں حضرت شیر خدا علی المرتبہ کررم اللہ و جول کریم کی آنکھوں پر حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تھا لوگوں نے پوچھا اے علی کیا بات ہے اتنی جاڑے کی ٹھنڈ ہے اتنے پتلے کپڑے پہنا کرتے ہیں اور اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اس کے باوجود موٹے کپڑے پہنتے ہیں تو شیر خدا کا جواب سنیئے شیر خدا فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ کا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا ہے مجھے نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے وہ لعاب دہن کی برکت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کونہ تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گونہ میں اپنا لعاب دہن دال دیا فرماتے ہیں کہ سارے کون کا پانی میٹھا تو تھا لیکن ہر پانی سے بہتر اور سب سے زیادہ میٹھا پانی تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گونے کا تھا لعاب دہن کی بات چل رہی ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک لعاب دہن ہے صحابہ اکرام علیہ مرزوان دیکھا کرتے رسول اللہ کب وضو فرما رہے ہیں رسول اللہ وضو فرمانے کے لئے کلی کرتے کلی کر کر پانی جس میں مبارک سے چھوکا ہوا زمین پر گرتا موتیوں کی قیمت کوئی کتنی لگا لے میرے رسول کے ان پانی کے قطرے کے سامنے موتیاں کچھ بھی نہیں سوال اللہ وضو فرمانے کے لئے کبیر اللہ وضو فرمانے کے لئے رسول اللہ علماء علیہ السنہ گرتا لعاب دہن زمین پر گرتا حضور کلی کرتے مو سے پانی نکل کر زمین پر باو میں گرتا صحابہ اپنے ہاتھ بھیلا کر سب سے پہلے ہاتھوں میں پانی لے لیا کرتے پانی لے کر چہروں پر مل لیا کرتے ان کی قسمتوں پر ناز کہ صحابہ اکرام حضور کے موہ مبارک سے نکلا ہوا پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے اور چہروں پر مل بھی لیتے آنکھوں پر بھی لگا لیتے ایک صحابی کو لکنت تھی بات کرنے میں لکنت تھی حضور نے لعاب دہن نکال کر ان کے موہ میں ڈال دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی شہر مکہ کے نہیں تھے عربی آتی نہیں تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ایمان لائے عربی جانتے نہیں ہے حضور نے لعاب دہن نکال کر دال دیا لعاب دہن جیسے ہی موہ میں گیا عربی بولنے لگ گئے یہ شان ہے لعاب دہن کی اب لعاب دہن کی شان آپ نے سماعت کر لی اب حضور کی آواز پر آئیے حضور کا بولنا کیسا تھا اس پر آئیے تو صحابہ اکرام علیہم الرزوان فرماتے ہیں کہ ایسی شینی آواز اتنی میٹی آواز اتنی پیاری آواز ہم نے کبھی نہیں سنی حضور کی وہ آواز تھی کہ حضور خطاب فرماتے مکہ میں حضور ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجموع ہے حضور خطاب فرما رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی حضور کی آواز سماعت فرما رہے ہیں میں حضور کی آواز کی کہاں بات کروں غوث آدم دستگیر کی بات کرتا ہوں بڑے پیر سرکار کی بات کرتا ہوں مجلس میں بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ پہلا سامنے بیٹھنے والا میری آواز کیسا سنتا ہے ستر ہزار کے بعد آخر میں بیٹھنے والا بھی اسی طریقے سے آواز سنتا ہے یہ بڑے پیر کی شان ہے یہ شان خدمتگاروں کی ہے تو سرکار کا کیا عالم ہوگا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک آواز ہے اور جس پر قرآن نازل ہوا صاحبِ قرآن خود قرآن سنائے تو قرآن کا کیا عالم ہوگا جس کا ذکر چر رہا ہے قرآنِ مجید میں وہی اپنا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جائے تو صحابہ کے انداز کا کیا عالم ہوگا حضور کے چہرے مبارک کا اگر ذکر چر رہا ہے خود حضور فرمائے خود حضور کہیں کہ اللہ میرے چہرے کی قسم کا رہا ہے خود حضور کہیں کہ خود حضور کہیں کہ ظلفِ انبری کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے تو حضور کا ذکر کرنا اور صحابہ اکرام کا سماعت کرنا یہ کیا ہوگا اور صحابیاں فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی رہتی رات کا وقت ہوتا مکہ میں حضور نماز کی حالت میں قرآن مجید تلاوت کرتے تو میں اپنے گھر سے سماعت کیا کرتا مان اللہ سمان اللہ حضور کی آواز کسی کان میں پڑ جاتی تو ان کی زندگی سمر جایا کرتی موسیقی